بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ بیت ایم آر سنشائن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ہماری جو ریسپی ہے جیسے کہ میرے مسالوں سے آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ کسی ریسپی بھی ہے تو میری آج کی ریسپی ہے چائنیز کباب چائنیز کٹلس چائنیز ٹیکیاں آپ کچھ بھی اس کو بولیں تو اپنی ویڈیو کی طرف چینل سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور چلتی ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو اس کے لیے ہم نے لیئے ہیں سب سے پہلے ٹو کیجی پوٹیٹو اس کو ہم نے بوائل کر لیا اور اب اسے اچھے سے میش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم سے ایڈ کریں گے کیرٹ اس کو میں نے کدو کش کر لیا چیکن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور جو شمرا میچ ہے اس کو بھی میں نے کٹ کے اس کا پانی اچھے سے نکال لیا ہے اور چیکن کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اتنی محنت کیا کرنی ہے تو آپ سیدھا اس کو بول میں ڈالیں اور اس کو دنڈے سے کٹ 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 کر لیں اور یہ بلکل بھی مطلب میش نہیں ہوتے یہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہاتھ سے ان کے ریشے بناتے ہیں اس طریقے سے بھی سیم ویسے ہی ہوں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی جیسے ہم ہاتھ سے بناتے ہیں ویسے ہی ریشے بنے ہیں اس کو ہم نے الکے ہاتھ سے پیس لینا ہے بہت اچھے سے ریشے بن جاتے ہیں اس طرح زیادہ مینت کی کیا ضرورت ہے جلدی جلدی سے بنا لیں اب اس میں ایڈ کریں گے کیرٹ ٹو کیجی پوٹیٹو ہیں تو ہم نے کیرٹ یہاں پہ ہاف کیجی لی ہیں اور شمرا میچ بھی ہاف کیجی لی ہیں شمرا میچ کو کاٹ کے اس کا پانی اچھے سے پہلے نے چھوڑ لیں اس سے ہماری جو ٹکیاں ہیں وہ پانی نہیں چھوڑ دیں اور اب اس میں ایڈ کریں گے سوکہ دنیا ہاتھ سے تھوڑا کرش کر کے ڈالیں یا تھوڑا سا پیس کے ڈالیں گرائنڈ کیا ہوا نہیں ٹکیاں نمک میں ایڈ نہیں بیٹی ویٹی ایڈ کرنا وہ بھی سالٹی ہوتا ہے اس پہ ٹیسٹ ایڈ کریں چیلی فلیکس اس میں ایڈ کیہین میں تقریباً 4 ٹیبل سپون آپ اس پر ٹیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چائنیز میں زیادہ تر بلیک پیپر ایڈ ہوتا ہے لیکن مجھے چلٹ فلیکس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے یہ زیادہ ایڈ کی ہیں تو آپ چاہیں تو آپ بلیک پیپر زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کم بلیک پیپر میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور یہ چیکن پورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں چیکن پورڈر میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چمج کی مدد سے بھی آپ مکس کر سکتے ہیں لیکن جو اچھے سے مکس ہاتھوں سے ہوتی ہے تو آپ بھی ہاتھوں سے کیجئے بس چڑھتی ہے کہ ہاتھ اچھے سے دھولے ہوئے ہونے چاہیے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے 2 ایگ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کئی بار آپ ایگ نہ بھی لگائیں تو آپ اس کو اچھے سے فرائی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں اس کی مدد سے ٹکیاں بنا لیں گے بہت ایسی لی بن جاتی ہے اس سے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتی ہیں تو میں نے اس کے استعمال کیا ہے تو وہ جلدی ایک ہی سائز میں یہ بن جاتی ہے تو آپ بھی اس کے استعمال کریں ہماری ٹکیاں ریڈی ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو ہم نے پین میں لیا ہے یہاں پہ آئل اور اب ہم اپنی ٹکیوں کو ایگ میں کوٹ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے وان بائی وان کوٹ کرتے جائیں اور اس کو ایڈ کرتے جائیں کشپو تو بہت ہی یمی ٹیسٹی سے آ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور میں ان کو بنا کر فریز کرتی ہوں آپ بھی بنا کر فریز کریں اور جب آپ کا دل کریں آپ چائے کے ساتھ کٹلس بنائیں اور اس کو کھائیں اور آپ کی گھر میں ایمان آتے ہیں تب ان کے آگے بھی سائل کریں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو مجھے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں آپ کی اپریسیشن کا بہت 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 ایسے ہی مجھے پیار دیتے رہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز اور میری ویڈیوز کیسی لگیں اور اس کے علاوہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ کچھ آئیڈیاس دے سکتے ہیں کہ میں آگے نیکسٹ کونس ہی لاؤ تو یہ ہماری ٹکیاں ریڈی ہیں تو پلیز جانے سے پہلے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ